اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہیں ملکل خیریت سے ہوں گے اور یہ صبح کا ٹائم ہے اور میں بنا رہی ہوں ناشتہ آج میں فل ڈے کا میل پلن ہم لوگ کیسے کرتے ہیں ہم لوگ کیا کیا ناشتے میں لیتے ہیں پھر ہم لنچ میں پھر ڈینر میں یہ ساری چیزیں میں آج کی ویڈیو میں میں یہ دکھاؤں گی سب سے پہلے تو آج ماشاءاللہ بہت ہی اچھا خوبصورت سا پراتھا بنا ہے تو میں نے سوچا چلے آج صبح سے ہی اچھی ایک شروعات ہوئی ہے تو شام تک اچھا ہی رہے گا تو سب سے پہلے انڈا پراتھا اور چائے کے ساتھ ناشتہ ہوگا یہ ایک ہیلڈی جو ناشتہ ہے وہ ہیلڈی ہی ہوگا تھوڑا گی اوپر دیسی گی کا پراتھا پناریوں میں میں ہمیشہ دیسی گی کا ہی بناتی ہوں میں دوسرے گی میں نہیں بناتی اگر روٹی بھی بنانے یا پراتھا بنانا جو کچھ بھی بنانا ہوں ہم لوگ دیسی گی کا ہی استعمال کرتے ہیں یہ ایک سیمپل سناشتہ ہوگا جس میں انڈا بھی ہوگا اور پراتھا چائے اور دئی یہ ساری چیزیں مکس ہوں گی کیسے میں دیتی ہوں یوسف کو میں سب سب مناشتہ دوں گی سب سے پہلے تو ابھی میں سیمپل انڈے دو بنا لوں گی وہ بھی گی میں ہی بنا رہی ہوں کہتے ہیں کہ آغاز اگر اچھا ہو تو جو انڈ ہوتا ہے وہ بھی اچھا ہوتا ہے تو ہمیشہ اچھے کی ہی امید رکھیں نہیں چاہیے اور بہت ہی اچھا سا جو انڈے دو ہیں وہ بھی میں فرائی کر لوں گی لیکن دونوں سائیڈوں سے پکاؤں گی کیونکہ اس کی زردی جو کچھی ہے وہ ہم لوگوں کو اچھی نہیں لگتی اس لئے میں دونوں سائیڈوں سے ہی پکا لوں گی تو یہ بھی ماشاء اللہ بہت اچھا بنائے اور تھوڑا سا کالی میرچ جو ہے یہ چھڑک کے تو ساتھ اچار بھی ہوگا اور ساتھ ہی میں چائے بھی اس میں شکر ڈال رہی ہوں چائے ڈال لیے ابھی میں چائے پی لوں گی اور چائے کے ساتھ میں تھوڑی سی روٹی کھا لوں گی یوسف ڈیوٹی کے لئے جانا ہے تو ان کے لئے میں نے ناشتہ بنا لیا ہے اور یہ میں نے ناشتہ لگا دیا ہے یہ ایک پھل سبو کا ناشتہ جو ہے وہ اس طرح کا ہمارا جو ایکچلی ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے اور کبھی کبھار ہوتا ہے کہ بریڈ اڈا یہ وہ چل رہے ہوتا ہے لیکن پروپر ناشتہ ہمارا یہ ہوتا ہے اور یہ ہمیں سمپل سا جو ہے ناشتہ یہ پسند بھی بہت زیادہ ہوتا ہے اور یہ دوپیر کا ٹائم ہو گیا ایمان اور میں اٹھے ہیں اوپر گئے ہیں اور ساتھ لے کے گئے ہیں ہم لوگ کروٹ کھانے کے لئے کیونکہ یہ تھوڑی تھوڑی سردی بڑھ رہی ہے تو ڈرائی فروٹ جو ہوتے ہیں وہ اچھے لگتے ہیں یہ میں لے کے آئی تھی ڈرائی فروٹ اس دفعہ میٹرو سے کافی اچھے مل گئے مجھے تو ابھی ہم لوگ ہم دونوں گھر پہ ہوتے ہیں نا تو ہم دونوں پھر اوپر آ جاتے ہیں اور مل کے ہی پھر کچھ کھاتے ہیں انجائے کرتے ہیں آج لیکن دوپ نہیں نکلی پھر بھی ہم لوگ اوپر آئے ہیں اور بس تھوڑی دیر بیٹھیں گے کیونکہ دوپ نہیں نکلی ہوئی اور نیچے چلے جائیں گے ہم بادل بھی آیا ہوئے بس ابھی ہم لوگ نیچے چلے گئے اور نیچے جا کے دوپیر کا چائے پی ہم نے اس کے بعد تھوڑا سا آرام کیا پھر میں نے ساری سبزیاں کٹ کر کے رکھی تو اندر ٹی وی دیکھ رہتے تو ڈراما دیکھتے دیکھتے میں نے یہ ساری سبزیاں بھی کٹ لی وہی پہ بیٹھ کے کہ سردی میں جب تھوڑی سی بھی سردی ہوتی نا تو پھر نہیں دل کر رہا ہوتا کہ کہیں جا کے کھڑے ہو کے کریں تو میں پھر ادھر ہی بیٹھ کے کمرے میں تو وہیں بیٹھ کے ساتھ ساتھ ڈراما بھی دیکھا اور ساتھ ساتھ پھر میں نے سبزیاں کٹ لی اور سب سے پہلے جو پیاز ہیں وہ ڈالوں اور آج میں دوپیر کے کھانے میں جو لنچ میں میں بناوں گی یہ سبزیوں والے چاول بنا لوں گی ویج بلاو بھی اس کو بولتے ہیں یہ بنا لوں گی اس کے لیے سب سے پہلے تو میں پیاز جو ہے وہ فرائی کر لوں گی اس کو فرائی کرنے کے بعد تھوڑا سا میں جو لستہ نے وہ بھی کٹا ہوا وہ بھی ڈال لوں گی اور چاول پہلے سے ہی میں نے دو کے اس کو اچھی سے دو کے لگو کے رکھ دیئے ہیں میں نے تو اس کو فرائی جب ہو جائیں گے تو تھوڑی سی میرچ جو ہے سرخ وہ بھی آج ڈالوں گی آج دیسی طریقے سے میں یہ والے چاول جیسے ہم لوگ امی بناتے تھے میں ویسے پھنانے کی کوشش کر رہی ہوں تو تھوڑی سی سرخ میرچ ہے کیونکہ میں نے کبھی بھی سرخ میرچیں میں نے پلاو میں نہیں ڈالی لیکن امی لوگ جب شروع میں جب ہم چھوٹے تھے تو بناتے تھے تو وہ سرخ میرچ ڈالتے تھے ہم لوگ سیمپل پلاو بناتے ہیں دوسرے مثالیں ڈالتے ہیں لیکن وہ دیسی مثالیں جو ہوتے ہیں گھر کے مثالیں انہی سے ہی وہ پلاو بناتے تھے تو وہ بہت اچھا اور ٹیسٹی سا لگتا تھا تو ابھی جو میرچیں ہیں وہ بھی بھن چکی اور اس میں میں نے ڈال دیا تھوڑا سا ٹوماٹر ٹوماٹر ہلکا سا نرم ہوگا جب تک یہ نرم ہوں گے تو اس کے بعد سبز میرچ میں نے دو ڈال دی ہیں یہ بہت زیادہ کڑوی ہوتی ہیں اس لئے زیادہ نہیں ڈال رہی بس ٹیسٹ اس کا مجھے پلاو میں اچھا لگتا ہے اور نمک ڈال دیا یہاں پہ جتنا نمک آپ کو پتا ہوگا کہ آپ کتنے چاول بنا رہے ہیں اس حساب سے پھر ڈالیے گا اگر میرا ایک گلاس میں نے چاول بھی گھو کے رکھے ہوئے تو اس کے لئے میں نے ڈیڑ چمچ میں ڈال دیا تھوڑے سے میں نے ایڈ کی ہیں مٹر جو کہ فروزن تھے میں نے نکال کے رکھے ہوئے فریز کی ہوئے اور گاجر بھی تھوڑی سی ڈال دیا کیونکہ رنگ و رنگا سا پلاو جب ویج پلاو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ٹیسٹی ہے اور مجھے بہت زیادہ پسند ہے اس لئے میں نے ڈالا ہے تو یہ ساری چیزیں ڈال کے تھوڑا سا اس کو پکاؤں گی تھوڑا سا نرم ہونے تک اس میں پانی ڈال لوں گی دو گلاس کیونکہ ایک گلاس میں نے چاول بھی گھو کے رکھے ہوئے ہیں دو کے اچھے سے تو نمک بھی چیک کر رہی ہوں ساتھ ہی اور بند کر کے اس کو بوائل ہونے تک پکاؤں گی لیکن بوائل آنے والا ہی ہے تب ہی میں چاول ڈال لوں گی کیونکہ مجھے ڈینر کے لیے ابھی بنانا ہے سبزی ابھی لنچ کے لیے تو یہ چاول بن جائیں گے ساتھ رہتا بن جائے گا اور یہ ہم لنچ کے لیے کھا لیں گے کیونکہ لنچ اتنا زیادہ ہیوی نہیں ہوتا تو شام میں جب ڈینر کے لیے ہوگا تو ساتھ سبزی بھی ہو جائے گی روٹی ہوگی اور ساتھ پلاو بھی ساتھ رکھ لیں گے اگر کسی کا دل کرے گا تو ٹھیک ہے نہیں کرے گا تو نہ سی تو ابھی اس کو مکس کر لوں گی اور بند کر کے اس کو پکا لوں گی تھوڑا سا کھولا کر کے رکھنا ہے پلیٹ چوئے اوپر بلکل بند نہیں کرنا اور اس کو میں دوسری سائٹ پہ رکھتوں گی کیونکہ اس سائٹ پہ مجھے پکانا ہے ابھی سبزی اور وہ کوکر بھی بنا لوں گی تھوڑا جلدی بناوں گی کیونکہ صبح سے میں ساری کلیننگ بھی کی اور کافی زیادہ کام کر چکی ہوں کچن کا بھی کلیننگ کا کیا سارا دن ہو گیا کام کرتے کرتے تو میں نے سوچا چلے آج اس کو کوکر میں بنا لیتی ہوں تھوڑا جلدی بن جائے گی کیونکہ دو ڈش میں بنا رہی ہوں رات کا کھانا بھی بنا رہی ہوں ساتھی تو سوچا کہ تھوڑا جلدی بھی ہو جائے اور تھوڑا آئیڈیا بھی مل جائے گا کہ ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ جلدی جلدی کر لیں اور شام میں پھر نہیں بنانا پڑے گا ویسے بھی شام سردیوں کی شام بہت جلدی ہو جاتی ہے ابھی دو تین بجے کا ٹائم ہو رہا ہے تو شام بہت جلدی ہو جاتی ہے اور شام میں پھر اس طرح ہوتا ہے کہ جو گیس ہوتی وہ بھی تھوڑی کم آ رہی ہوتی اس وقت جس وقت میں بنا رہی ہوں گیس ٹھیک آ رہی لیکن ابھی سردی ہیں چونکہ شام کو سارے لوگ بنا رہے ہوتے ہیں ہر کوئی بنا رہا ہوتا ہے کھانا تو ویسے بھی جو گیزر بھی استعمال ہو رہے ہوتے ہیں اور ہیٹر بھی ہو رہے ہوتے ہیں تو اسی لئے شام میں تھوڑا گیس کا پریشر جو ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے اسی لئے میں نے کہا چلے آج اس کو جلدی ختم کر لیتے ہیں شام کا کھانا ابھی سے بنا کر رکھ لیتی تو روٹی پھر میں شام میں بناوں گی جب یوسف آ جائیں گے ابھی اس میں لسن ڈال دوں گی اور اس کو بھی اچھی طرح فرائی کر دوں گی اس کے بعد ہی میرچن ڈالوں گی جیسے میں مثالہ ایک نارمل سا مثالہ بناتی ہوں اس کے بعد سبزیاں ساری ایڈ کر دیتی ہوں یہ بہت ہی زیادہ مزے والی اور بہت ہی جلدی سبزی اس طرح بن جاتی کوئی اتنا مشکل کام نہیں کہ بہت زیادہ مشکل کام ہو اتنا مشکل نہیں اگر کرنا چاہو تو بہت جلدی کر سکتے ہیں جو بگنر سے ان کے لئے بھی ٹپ ہے اس طرح اگر بنانا چاہیں تو کفی اچھا بن جاتا ہے اب اس سورک میرچ جو ہے وہ بھی ایڈ کر دی اور اس کو اچھی طرح مکس کر لوں گی اور مثالہ جو ہے اچھے سے بھون لوں گی اور اس میں نمک حل دی اور سوکہ دھنیا جو ہے وہ ایڈ کر دوں گی اس کے بعد مثالے کو اچھی طرح بھون کے تو اس میں میں ڈال دوں گی ٹماٹر ٹماٹر میلٹ ہونے تک اچھی طرح اس کو میلٹ کرنا ہے بھونڈنا ہے اور اچھے سے امسالہ جب بند جائے گا تو اس کے بعد جتنی بھی سبزیاں آپ نے کٹ کے رکھی ہوئی وہ ڈال کے اس کو بھی تھوڑا سا فرائی کر کے اس کے بعد اس میں پانی اڈ کرنا ہے اور بند کر دینا ہے بہت جلدی یہ ہے رات کے لیے ڈینر کا جو ہے آپ کا وہ بھی بن جائے گا جو ہے ابھی سارے سبزیوں میں ڈال دیں اور ان کو اچھے طرح مکس کر کے توڑا سا فرائی کریں کروں گی تھوڑی دیر کے لیے دو تین منٹ کے لیے فرائی کرنے کے بعد اس میں میں ایک کلاس پانی ایڈ کر دوں گی اور اس کے بعد میں اس کو بند کر کے رکھ دوں گی اتنی دیر تک میں اپنا جو لنچ جو میں نے بنایا ہے ابھی تیری کر لوں گی ساتھ رائتہ تھوڑا سا بنا لوں گی اور پھر میں بیٹھ کے کھاؤں گی کھانا دوپیر کا ابھی بہت زیادہ بھوک لگی ہوئے دوپیر کا ٹائم نکلتا جا رہا ہے لیکن مجھے کام تھوڑا سا میں اس کا کمپلیٹ کر لوں تو یہ کوکر میں نے بند کر دیا تین سے چار منٹ تک کوکر بند رکھنا ہے اس کے بعد اس کی آنچ میں بند کر دوں گی کھانا کھاتے ہوئی ابھی میں چیک کر لیتی ہوں پندرہ منٹ میں نے دم دیا ہے چاولوں کو تو ابھی چیک کر لیتی ہوں یہ بھی بند کے تیار ہو چکے ہوں گے ابھی میں ایک ہی دانہ اس کا چیک کروں گی تو پتہ چل جائے گا کہ بن چکے ہیں یا نہیں اور آج ماشاءاللہ بہت ہی زیادہ کلے کلے بنے ہیں بہت ہی زیادہ کیونکہ جب بھی آپ دل سے چیز بناتے ہو اور اوپر کھڑے ہو کے بناتے ہیں تو بہت ہی اچھا اور اس کا ریزلٹ بھی بہت اچھا اور خوشی بھی ہوتی کہ شکر ہے کہ آج میں نے کہا ہے نا شروعات اگر اچھی ہوئی ہے تو انشاءاللہ اچھا ہوگا تو ابھی رہتہ تھوڑا سا بنا لیتی ہوں اس میں میں نے تھوڑا سا کھیرہ کٹ کے چھوٹا چھوٹا کٹ کے نیچے ڈال دیا ہے اوپر تھوڑا سا دئی ڈالا ہے تھوڑا سا زیرہ اور نمک ڈال لوں گی اگر چابلوں میں ان کیس کبھی نمک تھوڑا سا زیادہ ہو جائے تو پھر رہتے میں نمک نہیں ڈالنا چاہیے ابھی میں نے اتنا زیادہ نہیں ڈالا تو میں ڈال لوں گی اس میں اور رہتہ بنا کے اور دوپیر کا بس لنچ میرا یہ سیمپل سا لنچ ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں میں کیسے یہ لنچ کی تیاری ہو رہی ہے بھی ابھی کھانا لنچ کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا پانی پی لوں گی کیونکہ جب بھی میں کھانا کھاتی ہوں کھانا کھانے سے پہلے ہمیشہ پانی پینا چاہیے اینڈ میں پانی نہیں پینا چاہیے ویسے بھی سنت ہے اگر پہلے پی لیا جائے درمیان پی لیا جائے اور اینڈ پہ پینا ٹھیک نہیں ہوتا تو وہ میدے کے لیے بھی اچھا نہیں ہوتا کیونکہ اگر آپ پہلے پانی پی لوں گے تو اتنا زیادہ بہت زیادہ فل میدہ کر کے آپ نہیں کھاؤ گے بس جتنا آپ کھا سکو گے اتنا ہی کھاؤ گے تو بہت زیادہ پیٹ پھرنے کے بھی اتنا زیادہ ضرورت نہیں ہوتی تو ابھی میں ویسے ہی چیک کروں گی بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی اچھے بننے ہوئے ہیں جاول اور ادھر تین منٹ ہو چکے ہیں تو میں اس کو بند کر دوں گی اور واپس آکے کھانا اپنا کمپلیٹ کروں گی کھانا کھا کے تو اس کے بعد پھر یوسف بس آنے والے ہیں ابھی چار بجے کا ٹائم ہو رہا ہے ابھی تو اب میں آکے چیک کی ہے تھوڑا سا پانی زیادہ ہے اس کو کر لوں گے خوشک اور گرم سالہ اس میں اور سبز میرچیں ڈال کے دھنیاں ہو تو دھنیاں ڈال کے اس کو یہ کمپلیٹ یہ جو ہے سبزی اب کی تیار ہو چکی ہے بہت ہی مزے دار سی اور بہت ہی زیادہ سمپل طریقے سے بن کے تیار ہو چکی ہے اور بہت ہی اچھی بنی ماشاءاللہ ابھی یوسف بیا چکے ہیں میں شام کے لئے روٹی بنا لوں گی یوسف کے لئے اور عظیم کے لئے ہم لوگ تھوڑا لیٹ کھائیں گے ایمان اور میں کیونکہ ہم لوگوں نے دیر سے تھوڑا کھایا تھا اسی لئے ہم لوگ تھوڑا لیٹ کھائیں گے یوسف اور عظیم کے لئے ہم ہم بنا لوں گی ایک روٹی کے اوپر تھوڑا سا گھی لگا رہی ہیں کیونکہ عظیم جو ہے ابھی کبھار جب رات کو روٹی کھاتا ہے تھوڑا سا میں اس کے لئے گھیل گا دیتی اس کو نرم روٹی تھوڑی اچھی لگتی ہے اسی لئے اور آج کی ویڈیو میرے یہیں تک ہے اگر آپ کو اچھی لگے تو پلیس لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا تینکیو سو مچ جو بھی میرے چینل پر نئے آنے والے ہیں پلیس آپ سبسکرائب ضرور کیجئے میرے چینل کو سپورٹ ضرور کیجئے اور بہت زیادہ شیئر کیجئے یہ ہے میرا دینر کا پلان اور میری ویڈیو یہیں تک ہے